امید کرتی ہوں یہ ساری انفرمیشنز کو آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ لوگ اپنے لئے بہتری کا انتظام کریں گے اچھا جناب اب جو ہم بات کرنے لگے ہیں یہ ہے کہ جب سال کا انڈ ہوتا ہے تو ہمیں یورپ کا ویزا اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں تو دیکھیں جناب یورپ کے لیے اگر آپ کے پاس کافی پینسل ہے تو ساتھ لے کے بیٹھ جائیے اور اگر نہیں ہے تو ویڈیو کو بار بار چلا کے اس میں سے پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کرتے رہی ہیں یہ وہ جرنل اور بیسک انفرمیشن ہے جو آپ کو پر دے رہی ہوں اور یہ چیز آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ میں کہیں سے پڑھ کے نہیں دے رہی ہوں کہیں سے یاد کر کے نہیں دے رہی ہوں کیونکہ یہ میری دوہزار دس سے سٹارٹ کیے ہوئے پروفیشنل کیریئر کی آہ کی تمام سیکھی ہوئی چیزوں کا نیچوڑ ہے وہ نیچوڑ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ جو جتنے بھی پرانے مصحب آپ کے ساتھ ہو چکے ہیں وہ اب مزید آپ لوگوں کے ساتھ نہ ہو پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی بھی شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ فریش پاسپورٹ پہ کیونکہ ابھی گزشتہ کل کی ہی بات ہے کہ ہمیں لیے کلائن کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو کال میٹنگ ہو رہی تھی جو اراؤن تھی تو دو گھنٹہ کی پیٹ میں ٹو آرلی پیٹ اپوائنمنٹ لے کے جو ہے وہ پروفائل پہ کو سرچ کرتی ہوں اور ان کے لئے راستے بناتی ہوں بٹ یہ ہے کہ چونکہ وہ بات اتنے لمبی نکل گئی کہ وہ تین ساڑھے تین سے چار گھنٹے تک بات چلی گی تو وہاں پہ میں نے ان صاحب کو کائل کیا بڑے اچھی پروفائل کے مالک ہے بڑے اچھے ریپیوٹیبل ہوتے پہ فائز ہے لیکن مسئلہ ان کا یہ تھا کہ ان کا پاسپورٹ فریش تھا تو یہاں میں آپ کو جو چیز بتانا چاہ رہی ہوں جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہ رہی ہوں یہ ہے کہ اگر آپ کا پاسپورٹ فریش ہے تو آپ اس کے اوپر کسی بڑے ویزے لائک کینیڈا یوکی یو ایسے اچھے شہنگین میں بھی جو بڑی کنٹریز ہوتی ہیں ان کے ریجرشن سے بچی ہے آپ لوگ جس طرح آپ ڈرتے ہیں نا کہ میرا تین لاکھ کہیں چل جائے گا میرا دو لاکھ کہیں چل جائے گا میرا پانچ لاکھ کوئی لے لے گا تو پھر مجھے اس سے جو ہے وہ ڈنڈے چھوٹے مار کے نکلوانے پڑیں گے اگر کام نہ ہوا تو بالکل اسی طرح سیم لائک دیٹ آپ کے پاسپورٹ پہ جو ہے وہ ریجرشن کی سٹیمپ نہیں ہوتی ہے یہ سوال میرے پاس تقریباً کوئی ڈیلی بیسس پہ آتا اور آج سے نہیں کئی سالوں سے ہم سمجھا رہے ہیں ان لوگوں کو جن کو سمجھا دیا وہ تو لوٹ کر نہیں آئے لیکن ہر دفعہ نئے لوٹ آ جاتا ہے پوچھنے کے لیے سوال یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا تو ریجرشن لگ گیا ہے لیکن انہوں نے کہیں لکھا وہ نہیں بیجا تو میرے بھائی یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ دس سال کے لیے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ان کے پاس چلا گیا اور فرش پاسپورٹ پہ اگر آپ جرمنی فرانس تو ویزا دے گا ہی نہیں آپ کو کسی بھی قیمت پہ نہیں دے گا میں یہاں بلکل ایٹا ٹائم شرط لگا کے کہتے ہوں اگر فرانس آپ کے پاسپورٹ پہ فرش ویزا دے دیں دیکھیں کسی کا کیس چل رہا ہے کسی کی سبلنگز ہے کسی کا ہسبنڈ بلا رہا ہے اس کے ہسبنڈ کے کاغذات جو ہیں وہ سٹرونگ ہے تو وہ اپنی وائف اور اپنی بیوی بچوں کو پیرنٹس کو بے شک جلدی بلا لیا جاتا ہے بیوی کو اور بچوں کو جلدی بلا لیا جاتا ہے لیکن بیوی کو بلانے میں کافی مسئلے مسائل پیش آتے ہیں ریزن کیا ہے کیونکہ بیوی جو ہے وہ آپ کی سپاؤز ضرور ہوتی ہے لیکن جو ہے وہ آپ کی بلڈ ریلیشن میں نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو فرانس ویزا نہیں دیتا ہے اسپین کبھی کبار تکے سے کوئی دیلگیشن وغیرہ جا رہے ہوتے ہیں تو فریش پہ لگ جاتا ہے اگر وائز جو ہے نہیں دیتا ہے تو لہٰذا کوشش کیجئے آپ لوگ کاپی پینسل پکڑ کے بیٹھئے اور اس چیز کے اوپر نظر سانی کیجئے کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ ایسی جالساز ہی نہ کر جائے یا آپ خود کسی کی باتوں میں نہ جائے اب کل وہ ایک اتنے ریپیوٹیبل آدمی تھے میں آپ کو کیا بتاؤں اتنی اچھی پوز پہ تھے پر وہ بزت تھے کہ میڈم میرا جو ہے وہ فریش پاسپورٹ پہ کینیڈا اپلائی کر آجی بہرحال جتنی میرے اندر عمد طاقت تھی میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں جی مجھے کوئی لالچ نہیں ہے آپ سے کام کا لیکن آپ یہ پاسپورٹ پہ ریجیکشن لگیا تو یہ میری ہار ہوگی آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا لگے گیا یہ ایک اچھی اور پروفیشنل کنسلٹنٹ ایمیگریشن لوائر اور ٹرابل ایجنٹ اور ویزا آفیسر کی جیت ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو بڑی کنٹریز کو مطلب لائی کیجئے فریش پاسپورٹ پہ فریش پاسپورٹ پہ جب ہم بات آتی ہے ٹرابل ہسٹری کی تو آپ لوگ اپنے آپ کو جس بھی کنسلٹنٹ سے جس بھی ٹرابل ایجنٹ سے کام کرا رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ویڈیو دیکھ کے آپ میرے پیچھے جو ہے وہ بھاگتے ہوئے آجائے کہ جی میڈم سی کام کرانا ہے بٹ جس سے بھی آپ کام کرائیں اگر پیسوں کے زیادہ کی چکر سے آپ ڈرتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ ویزوں کی ذمہ داری جو ہے ویزا آفیسر کو دیجئے جو بھی آپ کا دیکھ رہا ہے باقی ٹکٹ ہوتل وہ آپ اپنے پاس سے کر لیجئے جہاں سے پیتے کرتے ہیں آپ کو پیتالیس دنوں کی چھوٹ مل جاتی ہے جو کہ چھوٹ آج کل ہمیں نہیں ملتی ہے ٹھیک ہے نا being a travel agent ہے ہم سے جو ہے وہ ائرلائن فورن پیسہ پانگتی ہے وہ فورت نائٹ نہیں چھوڑ رہی ہے ہمارے اوپر اور پلس یہ کہ ہوتیلز کے ہمارے ابھی بھی وینڈرز پوری دنیا میں وینڈرز بیٹھے ہوئے آپ جس ملک کا کہی ہے ہم آپ کو وینڈر نکال کے دیں گے تو اس کے بھی جو ہے وہ کیا سین ہے اس کا جو سب سے important scene آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ اس کو اپنی credit card سے کرنے پر پیتالیس دن کی آسانی مل جاتی ہے لیکن اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیں فورن پیمنٹ کرنا پڑتا ہے تو ہوتل آپ خود کر لیں ٹکٹ آپ خود کر لیں لیکن جو بھی آپ کا ویزا آفیسر ہے آپ اگر travel history بنوا رہے ہیں اور if he اور she تو خیر ہے ہی نہیں ہماری فیلڈ میں وہ سب چھوٹی چھوٹی بچیاں ان لوگوں نے marketing کے لیے رکھی بھی but they are not a consultant to be very honest they are very youngest and they are only just a marketing head or marketing executive اصل جو کام کرتے ہیں وہ مرد حضرات کرتے ہیں یا پھر میں اپنے شعبے کی وہ واحد عورت lady ہوں جو کہ میں اپنا ذاتی business own کرتی ہوں تو لہٰذا میں اگر کسی کو suggest کرتی ہوں اور اگر کوئی اپنا آپ میرے اوپر چھوٹا ہے تو please try to understand آپ لوگ اس چیز کو realize کیجئے کہ travel history بھی بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ travel history اپنی مرضی سے بن جائے گی تو ایسا possible نہیں ہوتا ایسا قطعی possible نہیں ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو کتنی countries گھمانا ہے پھر کتنے عرصے کا gap دینا ہے پھر کتنی countries گھمانا ہے پھر کہ اس کے بعد آپ کا ایک کوئی بڑا ویزا apply کرنا ہے ٹھیک ہے وہ زمانے گئے جب آپ جو ہے وہ ending balance show کر دیتے تھے اور جو ہے وہ آپ کا ویزا لگ جائے کر جاتا تھا اب بہت ساری تبدیلیاں آتی چلی جاری ہیں variations آ رہی ہیں اور پاکستانی nationals کا کام پاکستانی national ہی کرے گا یہ بات بھی آپ خاص طور پر سمجھ لیجئے میری بات کو کہ پاکستانی کا کام پاکستانی کرے گا اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں کر سکتا reason یہ کہ پاکستانیوں کے جو وہ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں rules and regulations ہوتے ہیں وہ اکثر اور پیشتر change ہو جاتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ سام جو کہیں دوسری country میں بیٹھا ہوتا ہے وہ تو جسے قوانین کو بیس کرتے ہوئے آیا ہوتا ہے وہ تو اسی پر وہ ہو گیا ہے نا freeze ہوا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ وہی قوانین چل رہے ہیں لیکن جبکہ یہاں پہ تو وہ قوانین بدل چکے ہوتے ہیں پاکستانیوں کے لئے so please try to understand fresh passport پہ آپ نے کوئی بڑا بے country کا ویزا نہیں کرنا اگر stamp نہیں لگتی پھر بھی 10 سال onward کا آپ کا ڈیٹا چلا جاتا ہے وہاں پہ secondly یہ کہ Canada کا ویزا apply کرنے کے لئے آپ نے اپنی travel history کسی professional سے ready کروانی ہے اگر کوئی آپ کو ایسا ای ویزا بھیجتا ہے جس کا آپ کوئی لینا دینا پاکستان سے نہیں ہے تو ایک بات کسی professional سے ضرور چیک کر آئیے اور کسی سکیمنگ میں مد برپاس کیے باقی جن countries کا پاکستان کے ساتھ working مہایدہ ہے وہ already آپ website پہ موجود ہے جیسے UK ہے UK already موجود ہے Romania موجود ہے South Korea موجود ہے Japan موجود ہے China موجود ہے ان سب کے لئے جو ہے working مہایدہ show ہو رہا ہے اس کے علاوہ ایسا ہوتا ہے sometime میں آپ سے بول رہی ہوں خود بول رہی ہوں کہ sometime ہوتا once in a blue moon یونان کے ویزے لگ گئے Greece کے work permit لگ گئے بٹ وہ basically پاکستان کا ان سے کوئی معایدہ نہیں ہے لیکن sometime وہ ویزے لگ جاتے ہیں اور اس پہ کہیں work permit نہیں لکھا ہوتا ہے وہ ڈی category کا ویزا ہوتا ہے دیکھیں سی جو ہوتا ہے وہ آپ کا tourist ویزا ہوتا ہے اور ڈی جو ہوتا ہے وہ آپ کا long term 90 days کا ویزا ہوتا ہے اس پہ جا کے آپ وہاں پہ work allow کرتے ہیں اس کے بعد second آپ آجائیے کہ کبھی کبھار italy کبھی لگ جاتا ہے اس کے بھی پھر وہ ہی بات بتاؤں گی کہ c category کا tourist visa ہوتا ہے ڈی category ka long term ہوتا ہے اسی طرح student کا ویزا بھی ڈی category میں نکلتا ہے تو جب ڈی category کا ویزا ہوتا ہے sometime نکل جاتا ہے کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ seasonal non seasonal visa کبھی ایک آت کے لگ گر لیکن مہاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے immigration جو ہوتی ہے وہ alert ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد کسی کا ویزا نہیں لگتا مالٹا کا کام جیسے پچھلے دنوں ہوا اس کے اوپر ایک بہت اچھی discussion ہے وہ ہم جاری رکھیں گے میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو loop میں لینے کے لیے زیادہ زیادہ ویڈیو بناو لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں continue نہیں کر پاتی لہٰذا میں ایک ہی دفعہ میں چار پانچ ویڈیوز بنا کے آپ کو information throw کر دیتی ہوں تو کسی طرح کی کوئی problem ہو کوئی information چاہیے کوئی کیوری چاہیے تو تصور travels at gmail.com پر mail کیجئے اپنی کیوری لکھیں دعاو میں آتا